توبہ کا باب چر رہا تھا اس حصرے میں امام نویر احمد صلی اللہ علیہ ہر قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ کی توبہ کا قصہ نقل کر رہے ہیں جو کلمبہ قصہ ہے اس روایت کا کل کا جو حصہ پڑا گیا اس میں ہر قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کی طرح تشریف لے جانے کے بعد اپنی حسرت کا ذکر کیا اپنی تکلیف پریشانی کا ذکر کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا جب پتا چلا تو آپ کے غصے سے بچنے کے لیے کوئی عذر تراشنے کے وساویس کا تذکرہ کیا اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سچ سچ کہہ دینے کا پکا ارادہ اور عظم کر لیا اس کے بعد بتا رہے ہیں فرماتے ہیں فلمہ فعل اضالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کر لیا یعنی آپ کے آتے مغارکہ یہ تھی سفر سے تشریف لاتے تھے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے دو رکھتے ادا فرماتے تھے لوگوں سے ملاقات کے لیے پھر وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ کام جب ہو گیا تو اب جو لوگ بیشے رہ گئے تھے وہ سارے آئے اور آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے ان میں بعض لوگ واقعی معذور بھی تھے بہت ساری منافقین بھی تھے آ کے قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہمیں عذر تھا ہمیں فلان عذر تھا تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا ان کے لیے استغفار فرمایا اور ان کے اس عذر کو قبول فرمایا جہاں تک ان کے دل کا معاملہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے سپور کر دیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو بس صحیح ہے آخرت میں بھی جان چھوڑ جائے گی اگر چھوڑے ہیں تو یہاں تو جان چھوڑ جائے گی آخرت میں جا کر جان نہ چھوڑ سکے اللہ تعالیٰ وہاں معاخذہ فرما لیں لیکن یہاں ان کے عذر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں آدات ہیں اور ایسے ہی مسلمان کو کرنا بھی چاہیے جب مخاطب یا دوسرا آدمی انتہائی کوشی کر لے اپنی بات بنوانے کے لیے اور انتہائی کوشی کر لے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہاں تک قسمیں بکھائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا یہ موقف تسلیم کر لیا جائے اور اس کے اوپر بدگمانی نہ کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے عذر کو قبول فرمایا ان کو بیٹھ فرمایا دوبارہ استغفار فرمایا اور ان کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا تو فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ملاقات کے لیے دو رکتے پڑھ کر جاہو المخلفون پیچھے رہ جانے والے آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تاظرنا علیہ عذر بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے وَيَحْلِفُونَ لَهُ قسمیں بھی اٹھا رہے تھے وَقَانُوا بِظَمْ وَسَمَانِنَ رَجُلَا یہ اسی سے اوپر کچھ لوگ تھے فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَى نِيَتَهُمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری حالت کو قبول کر لیا وَبَا يَعْهُمْ ان کو بیعت فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ان کے لئے استغفار فرمایا وَوَقَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَّا اللَّهُ اور ان کے دل کی حالتوں کو اللہ کے سب اٹھتی ہے حتی جی تو یہاں تک میری باری آگئی میں آگیا فرما دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا آپ نے غضبناک سے مسکرات کے ساتھ مجھے دیکھا پوچھا کیوں پیچھے رہ گئے تھے میں نے سچ سچ بتا دیا اور یہ بتا دیا یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بولنا چاہتا میرے سامنے آپ کے علاوہ کوئی اور آدمی ہوتا تو مجھے بات چیت کرنے کا بڑا ڈھنگ ہے میں اس کو اپنی بات کا قائل کر لیتا لیکن مجھے پتا ہے کہ آج میں آپ کو راضی کر بھی لوں گا اللہ تعالیٰ کل وحی کے ذریعے سے میری حالت کو آپ پر کھول دیں گی تو پھر وہاں نراضی کی نراضی رہے گی اور اگر میں آپ سے سچ کہہ دوں گا تو وقتی طور پر آپ کو گصہ تو آئے گا لیکن اللہ کے ہاں میرا انجام خیر ہو جائے گا اور میں سرخرو ہو جاؤں گا چنانچہ انہوں نے سچ سچ کہہ دیا نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے تم نے سچ کہہ دیا ہے اب تمہارا معاملہ اللہ کے سبور دیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے وہی نہیں آئیے بھی تک جو فیصلہ آئے گا تمہارے بارے میں وہ کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے تو ٹھیک ہے سزا دے دیں تب بھی ٹھیک ہے جو فیصلہ آئے گا تمہارے حق میں وہ قبول کیا جائے گا تو فرماتے ہیں میں نے جب سلام کیا آپ نے غضبناک قسم کا تقد کے تبصم کا اظہار کیا جیسے نرازگی سے تھوڑی سی مشکراہت چہرے کے اوپر لائی جاتی تو مقالہ پھر آپ نے فرمایا تعالیٰ آجو فاجی تو امشی میں چلتے ہوئے آ گیا حتی جلس تو بین ایدہی یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا فقال علی آپ نے مجھے فرمایا ما خلافہ کا تم کیسے پیچھے رہ گئے کیوں پیچھے رہ گئے تھے علم تکن قدب تعط گہرہ کا کیا تم نے اپنا اونٹ خرید ہی لیا تھا قالا کل تو میں نے اس کے رسول اللہ انی واللہ لو جلستو اندہ غیرک من اہل الدنیا قسم سے اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا لا رائیتو انی ساخرج من سختی بیعز مجھے پکا بدا ہے کہ میں اس کے غصے سے کسی عذر کے ذریعے سے نکل جاتا لَقَدْ عُوْتِ تُجَدْلَ مجھے بات کرنے کا بڑا ملکہ ہے وَلَاكِنَّنِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَاِنْ حَدَّسُتُ قَلْ يَوْمَ حَدِيثَ قَذِبٍ تَرْزَابِهِ عَنِّ لیکن قسم سے مجھے یہ بات اچھی تر پتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو آج جھوٹ بات بتا کر رازی کر بھی لیا لَا يُشِقُنَّ اللَّهُ يُسْخِتُكَ عَلَيَّ تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر دوبارہ غذبناک فرماتے وَاِنْ حَدَّسُتُ قَحَدِيثَ صِدْقِن اور کہ میں نے آپ سے سچ سچ بات کہہ دی تَجِدُ عَلَيَّ فِي آپ کو غصہ تو آئے گا میرے اوپر فِي اِنِّي لَأَرْجُ فِي يُقْبَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام خیر مجھے اس کی پھر امید ہوگی وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُزْ قسم سے مجھے کوئی عذر نہیں تھا وَاللَّهِ مَا كُنْ تُقَدْتُ عَقْوَا وَلَا عَيْسَلَ مِنْ حِينَ تَخْلَفْتُ عَنْكَ قسم سے میں اتنا کبھی بھی زیادہ طاقتور اور کتنا کبھی بھی ایسا خوشحال نہیں ہوا جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا تھا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَمَّا حَذَا فَقَدْ صَدَق نبی عفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے تو بھئی سچ کہہ دیا ہے فقم اٹھو اب یہاں سے حتی یکزی اللہ حفیق یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لی فرماتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ ایک قبیلے کے وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آگئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا بے وقوفی کی ہے لوگوں نے بھی تو عذر جھوٹے بہانے بیان کر لیے نبی عفاق صلی اللہ علیہ بیان کر لیا استقفار بھی فرما لیا تو تم سے ایک جھوٹا بہانہ نہیں بن سکا تم بھی ایسا کر لیتے اگر کوئی گناہ ہی تھا پہلے کبھی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اگر یہ گناہ بھی تھا تو نبی عفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا استقفار تمہارے لے کافی ہو جاتا تو تمہیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا فرماتے ہیں کہ وَسَارَا رِجَالُمِّمْ بَنِ سَلْمَا فَتَّبَعُونَ کچھ لوگ بن سلمہ قبیلے کے وہ اٹھے میرے پیچھے چلنے لگے فَقَال لیوں مجھے انہیں کہا وَاللَّهِ مَعْلِمْ نَا کَا عَذْ نَبْتَ زَمْبًا قَبْلَ حَذَرْ قسم سے ہمیں نہیں پتا کبھی تم نے کوئی گناہ کیا ہو اس سے پہلے لَقَدْ عَجَزْتَ فِي اللَّهِ تَقُونَ عَتَذَرْتَ اِلَىٰ رَسُلُّلَّهِ سَلَمَا بِمَعْتَذَرَ اِلَيْا الْمُخَلَّفُونَ تم نے یہ کوئی دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ تم نے کوئی ایسا عذر بیان نہیں کیا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں نے بیان کر لیا فَقَدْ قَانَا كَافِكَا کافی کا زمبہ کا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ تمہارے اس گناہ کے لئے نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کر لینا یہ کافی ہو جاتا قَالَوَ اللَّهِ مَا ظَالُ يُعَنِّبُونَنِ حَتَّى رَتْوَنَ عَرْجِعَ الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ دِبَ نَفْسِ فرماتے قسم سے وہ برابر مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک میں نے ارادہ کر لی کہ میں واپس جاؤں اور جا کے اپنے آپ کو ہی جھٹلا دو نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو میں نے پہلی بات کہی تھی وہ غلط ہے مجھے یہ عذر تھا لیکن پھر میں نے انہیں کہا حَلَّقِ حَاذَا مَا يَمِنْ اَحَدْ کیا یہ معاملہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے یعنی لوگوں نے تو جھوٹے بہانے بنا دی ہیں لیکن کسی نے سچ سچ بھی کوئی بات بتائی ہے اور جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے جو مجھے کہا گیا ہے ایسا کہیں ہوا ہے قَالُوا نَام لوگوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی تمہارے ساتھ اور ہیں جن کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے یعنی انہوں نے بھی سچ سچ بتا دیا ہے اور ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کا معاملہ موخر کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے قَالَا مِسْلَ مَا قُلْتَ انہوں نے بھی وہی بات یہ جو تم نے کی ہے یہ تھے حضرت حلال بن حمیہ اور مرارہ بن نبی رضی اللہ عنہ دونوں بدری صحابی ہیں یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے بھی بالکل سچ سچ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ میں کوئی عزت نہیں تھا کوئی جھوٹا بانہ نہیں بنایا فرماتے ہیں وقت قَالَا مِسْلَ مَا قُلْتَ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے دونوں نے جو تم نے کی ہے وَا قِيلَ اللَّهُمَا مِسْلُ مَا قِيلَ اللَّهُمَا مِسْلُ مَا قِيلَ اللَّهُمَا ان کو بھی وہی کچھ کہا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے کہ جاؤ یہاں سے اور جب اللہ کا کوئی فیصلہ آئے گا تمہارے بارے میں پھر دیکھیں گے قَالَ قُلْتُ مَنْهُمَا میں نے کہا یہ دونوں بندے کون ہیں قَالُ مُرَارَتُ بِنُ الرَّبِيَ الْعَمَرِي وَا حِلَالُ بِنُ عُمَعِيَ الْوَاقِفِي انہیں کہا مُرَارَتُ بن ربی ہیں حِلَالِ بِنُ عُمَعِيَ ہیں قَالَ فَضَقَرُوا لِي رَجُلَيْن سَالِحَن قَدْ شَهِدَا بَدْرَن فِيْهِمَا فرمائے ان لوگوں نے جن دو بدنوں کا نام لیا تھا یہ بہت نیک آدمی تھے دونوں اور دونوں بدری صحابی تھے بڑے درجے کے صحابی تھے تو ان کے ساتھ ہمسری ان کے ساتھ ہو جانا یہ بڑی اچھی بات ہو گئے کہ یہ بھی میرے ساتھی ہیں قَالَ فَمَزَيْتُ حِنَ زَكَرُونَ حُمَالِ فرماتے جب ان نے ان دونوں کا تذکرہ میرے سامنے کیا تو میں چل پڑا مطلعے کہ پھر میں واپس نہیں گیا جا کے کوئی جھوٹا بانا میں نے نہیں بنا وَنَا هَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ مَنْ قَلَامِنَا اَيُّهَا صَلَىٰ صَلَىٰ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان تین آدموں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا سب کے لیے بات کرنا ان سے ممنوع ہے اور سب ان کے ساتھ بائیکارٹ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے بات چیت جو ہے کلام وہ نہیں کرے گا یہ ایک قسم کی سزا دی گئی اور یہ بڑی سخت قسم کی سزا تھی ظاہرہ کہ اپنے اور پرا اپنے اشتہ دار اپنے گھر والے ارگر کے مسلمان یہاں تک سب سے بڑی تکلیف نے بھی یہ فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال صحابہ سے بند ہو جانا ظاہرہ اس کی تکلیف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں تو یہ سزا دی تھی گئی بڑی سخت سزا تھی ہر قابل مالیت فرماتے ہیں کہ میرے جو دو ساتھی تھے تو وہ تو حمد ہار گئے روتے روتے گھر میں بیٹھے گئے گھروں میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا لیکن میں بڑا طاقتور آدمی تگڑا آدمی تھا ذہنی طور پر بھی مضبوط تھا میں نہیں گھر میں بیٹھا میں جاتا تھا بائے پھرنے کے لیے بزاروں میں بھی جاتا تھا لوگوں سے ملنے کوشش بھی کرتا تھا میں نماز بھی پڑھاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور جا کر وہاں دیکھنی کوشش کرتا تھا قریب قریب ہو کر جا کر نماز پڑھتا تھا میں دیکھتا تھا میں نے سلام کیا ہے تو جواب دے رہے ہیں کے نہیں دے رہے ہیں پھر میں اور قریب ہو کر نماز پڑھتا نفلی نماز یا سنتیں میں دیکھتا کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ کام کرتا تھا تو فرماتے ہیں ونہا رسول اللہ علیہ وسلم ان کلام علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تین لوگوں کے ساتھ جب پیچھے رہ گئے تھے ان میں صرف ہم تین لوگ کے ساتھ سلام کلام لوگوں کا بند کر دیا فرمایا لوگ ہم سے دور رہنے لگے یا یہ فرمایا کہ لوگوں کے مزاج ہم سے بلکل بدل گئے حتی تنکرت لی فی نفس العرف یہاں تک کہ میری دنیا ہی بدل گئی فماہی بالارد اللہ تیارفو یہ تو وہ دنیا نہیں تھی جس کو میں جانتا تھا مطلب یہ کہ ہے تکلیف اور پریشانی ہو گئی سب لوگ ایک دم سے پرائے ہو گئے بول چال بند کر دی گئے تو زمین تنگ ہو گئی زندگی مشکل ہو گئی فالبسنہ علیہ وسلم کا خمسینہ لیلہ اسی طرح پچاس سرات ہیں یعنی پچاس دن ہمارے اسی طرح گزر گئے ہم سے سلام کلام لوگوں کا بند کر دی گئے فاما صاحب آیا میرے جو دو ساتھی تھے حلال بن عمیہ مرارہ بن نبی فستا کانا وہ تو ہمت ہار گئے وقعادہ فی ویوتی ہما یبکیان روتے روتے گھروں میں بیٹھ گئے واما آنا فکنتو شب القوم واج لدہم جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں جوان آزمی تھا میں بڑا مزہود آدمی تھا فاکنتو آخر جو میں باہر نکل جاتا تھا گھر سے فاشادو صلاة عمال مسلمین مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا واتوفو فی لسواق اور بزاروں میں بھی پھرتا تھا وَلَا يُقَلِّمُونِ اَحَد لیکن بعض مجھ سے کوئی نہیں کرتا تھا وَاتھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فَاُسَلِّمُوا عَلَي میں نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چلا جاتا میں جا کے سلام آپ کو کرتا وَا فی مجلسی ہی بات السلام آپ نماز کے بعد اپنی جگہ کے اوپر ہی بیٹھے ہوتے تھے فَاقُولُ فِي نَفْسِي میں اپنے آپ سے دل میں کہتا تھا حَلْ حَرَّقَ شَفَطَعِ بِرَدْدِ سَلَامِ عَمْلَا کہ میں نے جب دبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے تو آپ نے ہونٹ ہلائے ہیں سلام کے جواب دینے کے لیے کہ نہیں ہلائے یہ سوچتا تھا سو موصلی قریب امن ہو پھر میں اور قریب جا کے نماز پڑھتا آپ کے وَسَارِكُهُ النَّذَر نظر چُرہ چُرہ کے نماز میں آپ کی طرف دیکھتا فَإِذَا أَقْبَلَ تُو عَلَى صَلَاتِي نَذَرَ عَلَيَّ میں جب اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میں یہ طرف دیکھتے تھے وَإِذَلْ تَفَطُّ نَحْبَهُ عَرَضَانِّ لیکن جب میں نماز میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اراز فرمالے تھے مو موڑ لے تھے حَتَّى أَقْبَلَ تَفَطُّ نَحْبَهُ عَلَيَّ من جفت المسلمین یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہ بے رخی جب طویل ہو گئی مَشَئِتُ حَتَّى تَصَوَّتُ جَعْدَا رَحَائِتِ ابھی قطادہ میں چلا یہاں تک کہ میں نے جا کے دیوار پھلانگی باغ کی ابو قطادہ کی دیوار وَحَبْنُو عَمِّی یہ میرے تھے جا کے بیٹے تھے وَحَبُّ النَّاسِ عَلَيَّ لوگوں میں مجھے سب سے اچھے لگتے تھے فَسَلَّمْتُ عَلَيِّ میں نے ان کو سلام کیا فَوَاللَّهِ مَا رَضَّ عَلَيِّ السَّلَامِ قسم سے ان نے کوئی جواب نہیں دیا فَقُلْتُ لُو میں نے اسے کہا یَا بَقَطَادَ عَنْ شُدُكَ بِاللَّهِ حَلْتَعْلَمُنِي اَحَبُّ اللَّهِ وَحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَ میں نے کہا ابو قضادہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم نہیں جانتے ہی کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں فَسَلَّقَادَ وَوَحَبُّ تُو میں نے پھر یہ بات درائی فَنَاشَتُو پھر قسم دلائی فَسَلَّقَادَ پھر وہ چھوٹ کر گئے فَاوَحَبُّ تُو فَنَاشَتُو پھر میں نے قسم دلائی فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَلَمُ انہیں کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تفازت آئینایا میری آنکھیں بے پڑی ہیں آنسوں سے مطول لئی تمہیں واپس موڑا حتی تصبت الجدار یہاں تک کہ دیوار واپس پھلانگ گیا آگے کے حالات ان اس کے بعد توبہ کے شخصے میں کیا حالات پیچھائیں پھنچہ اللہ کل کے سبب پڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب پسیل سبب رسیل سب پسیل سب پڑھیں گے